مزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں قیادت میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی ریلی کے مناظر ہم نے آپ کو دکھائے اور ابھی گفتگو کرتے ہیں قیادت سے کہ الیکشن کروانے سے کیا ملک کے حالات بدل سکتے ہیں الیکشن کے بعد کیا نتائج ہوں گے ہمارے ساتھ چلیں مجھے یہ بتائیں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ محیم کے طرح آپ نے جو ریلی نکالی ہے کتنے پور امید ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جلد کو انیشیٹیو لے گی الیکشن کروانے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ بڑے پور امید ہیں کیونکہ یہ پاکستانی قوم چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو عمران خان صاحب کا سلوگن ہے ان سے تو ملک چلی نہیں رہا انہوں نے بیڑا گھرک کر دی ہے پاکستان کا حال دیکھیں آٹھ ماہ میں یہ ملک ستر سالوں میں ایسا برے حالات نہیں جو آٹھ ماہ میں نے کر دی ہیں تو یا تو یہ چلا کے دکھا دیتے نا تو ہماری ریلیاں ہمارا سلوگن ہمارا بیانیاں نکام ہو جاتا لوگ تو ہمارے بیانیاں آج ورکنگ ڈے ہیں منگل کا دن ہے آپ دیکھیں کس بڑی تعداد سے لوگ یہاں نکلے ہیں تو یہ نکام ہو چکے ہیں فلاب دنیا ان کو مانی نہیں اب آئی ایم ایف جو ہے وہ نئی نہیں ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں مہنگائی کا توفان ہے ملک میں اور آنے والا ہے آٹے کے حصول کے لیے لوگ مر رہے ہیں سندھ میں دیکھیں میرپور خاص میں ایک آدمی آٹا لینے کے لیے گیا وہ مر گیا بچارہ ملے ہی نہیں تو الیکشن ضرورت ہے قوم کی الیکشن کے بغیر ملک چلے گا نہیں جب پولیٹیکلی سٹیبلٹی آئے گی ایک نومکلی سٹیبلٹی تب آئے گی اچھا سار ایک جنرل سوال یہ ہے کہ جینوہ کانفرنس میں ان کا کہنا کہ ساڑھے گیارہ نور ڈالر کی امداد ہمیں ملی ہے جو شفاف طریقے سے خرچ ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے دیکھیں یہ ستر سال سے امدادیں لے رہے ہیں تو یہ جو دس ارب ڈالر کا کلیم کر رہے ہیں یہ سات سالوں میں ملنا ہے یہ جو جنیوہ کنونشن کا کلیم کر رہے ہیں نا یہ ایک پروپوگنڈا ہے یہ بھی ایک آدھے ماہ میں ایکسپوز ہے یہ سات سالوں میں یہ پیسے ملنے ہیں اور جتنے یہ ایماندار ہیں جتنی شفافیت ان میں ہے وہ قوم جانتی ہے انہیں کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے پچاس کروڑ کی کرپشن کو لیگل کر دی ہے دنیا کی تاریخ میں ایسا کسی پورے دو سو سے زائد مبالک جہاں لا ڈیبیٹ ہوتا ہے وہاں آپ دیکھ لیں ہے ہی نہیں ہے دنیا کے پورے آپ دستور میں دیکھ لیں کرپشن یہاں لیگل ہو گئی ہے کہ پچاس کروڑ تاک آپ ڈاکہ ماریں کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں یہ کر دی ہے انہوں نے نئے بھی ختم کر دی ہے ایف ای اے کو کمزور کر دی ہے اپنی ذات تک لے آئیں سارا کچھ بس یہ ہینڈل کریں وہی آگے لے کے جائیں ہائنکیو ویری مچ میاں تاریخ محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھا ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ محیم کے تاعت آج ورکنگ ڈے میں بھی لوگ ہمارے ساتھ نکلے ہیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ ایک وقت کائدہ لانگ مارک بھی کیا گیا اس بات پہ کہ الیکشن کرو لیکن کوئی چانس پیدا نہیں ہو رہے الیکشن کی دیکھیں الیکشن کا محول بالکل ریڈی ہے یہ الیکشن کی ہی کمپین ہوئی ہے صرف اس ٹیم پاکستان کی ہر ایک ایک بندہ پاکستان کا ایک ایک انسان پاکستان کا یہی چاہتا ہے کہ الیکشن ہو کیونکہ الیکشن بہت ضروری ہے انہیں دوسرے ملکوں نے بھی امداد دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے اوپر یہ جو ہمارے قائد عمران خان کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور یہ اب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے آسان نظر آ رہے ہیں ہم اپنے قائد کی ہر بات کیوں نہ مانے کیونکہ ہمارے قائد جو کا ویسا ہی ہو رہا ہے یہ ایمپورٹیٹ کڑپ مافیا جو ہمارے اوپر لاکے بٹھا دیا گیا اس کو عوام نے نامذور کر دیا لیکن سارا بلیم بھر بھی عمران خان پہ کیا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت میں کوئی کارکرتگی نہیں دکھا سکے ان کے کمزور پولیسیوں کے وجہ سے پاکستان یہاں پہنچا نہیں ہوگی اس کے ایشوز ہوں گے لیکن یہ بھی مافیا دیکھیں نا پچھلے ستر سالوں سے یہ دونوں مافیا کبھی وہ باری لے رہا کبھی یہ باری لے لیکن عوام ان سے بہت اکتا آگیا انہوں نے کتنا ملک لوٹا ہے کتنی انہوں نے کریپشن کے کیسز انہوں نے کریپشن کو حرام کو حلال قرار دے دی ہے کریپشن کو اور اس طرح جو بھی نہیں آئے گا اس کو یہ پاسیبل ہوگا کہ وہ کریپشن کرے گا اور اس کو ازادی مل جائے گا جی بہت زیادہ حالات بدلیں گے کیونکہ اس ٹائم جو پاکستان نے ایک جو برینٹ پیدا کی ہے جس کا نام عمران خان ہے اس پہ دنیا ٹرسٹ کرتی ہے اور دنیا اس پہ یقین کر رہی ہے اور انشاءاللہ اگلہ وزیراعظم ہی عمران خان ہوتا یہی تائیں کہ وہاں ہوتا ہے جی ناظرین میاں تارک محمود کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی اور یہاں پر ریلی میں شریک کارتونان سے بھی ہم نے گفتگو کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایمپورٹٹ گورنمنٹ ہے یہ کسی صورت ملک کو نہیں چلا سکتے یہ کرپ لوگ ہیں لہذا الیکشن بھی ملک کی تبدیلی کا واحد حل ہے الیکشن کروائے جائے تاکہ موجودہ حالات کو بدلہ جا سکے آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس